دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنول اجتما کے مطالق ایک بات میں بتانا بلکل اپنی ذمہ داری اور ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے جب علماء اکرام کی آمد ہوتی ہے تو پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے پھول ان کے اوپر پھیکے جاتے ہیں اس طرح استقبال کیا جاتا ہے تو میں یہاں بلکل صاف کیونکہ میری عادت ہے میں ہمیں سے صاف اور سریع الفاظ میں مدلل باتیں پیش کرتا ہوں یاد رکھیں حدیث میں صراحتا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث بخانی میں مسلم میں مشکا صریف میں صفحہ نمبر 27 مشکا صریف میں دیکھے کھول کے سریع الفاظ میں موجود ہے کہ جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا دین سمجھ لینا وہ بدعات میں داخل ہو جائے گا اور بدعات سیدھا گمراہی ہے گمراہی سیدھا جہنم کی طرف لے کے آپ کو پہنچا دے گی تو یہاں پر میں صاف سریع الفاظ میں مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کسی بڑے کا پھول سے استقبال کرتے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں یہ کوئی شریعی حکم نہیں ہے کہ کوئی بڑا آئے کوئی بڑے عالم آئے تو ہم ان کا جو ہے پھولوں سے استقبال کریں کیونکہ کرنل کا جو اجتماع ہوا تھا وہاں پر بھی جو بڑے بڑے علماء تھے ان کا بھی پھولوں سے استقبال کیا گیا میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یہ ماحول آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے کچھ دن پہلے دیکھا گیا کہ کچھ علماء اکرام کا استقبال پھولوں سے کیا گیا پھر دیکھا گیا کہ جب بھی علماء آنے لگے ان کا استقبال پھولوں سے کیا جانے لگا یہ ایک ماہی سلسلہ پھولوں سے استقبال کرنے کا سلسلہ ایک آگے بڑھتا جا رہا ہے ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس استقبال کو پھولوں کے ذریعہ استقبال کرنے کو آگے چل کر کوئی شریعت نے بنا کے بیٹھ جائے جیسے بدعتی حضرات قبر پہ ازان دینا کہیں ثابت نہیں ہے اس کو شریعت سمجھنے لگ گئے اب اسے بدعت کا حکم لگا دیا گیا عید ملاد النبی کا یہی حکم ظاہر کر دیا گیا اسی طرح حضور علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھا چومنا اس کی بھی جو ہے کہیں وہ سراحت موجود نہیں ہے اور یہ جو ہے بدعت میں داخل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں تھا تو ایسا ہی یہاں پر بھی مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر اس پھول کو پھیک کر پھولوں کے ذریعہ استقبال کرنے کو ایک مستقل شریعت نے بنا لیا جائے اسی لیے میں تمام کو تمام امت مسلمہ کو تمبیح کر دینا چاہتا ہوں یہ کھول کر صاف بیان کر دینا چاہتا ہوں آپ اگر کسی کا پھولوں سے استقبال کرتے ہیں ان سے محبت کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ کریے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح پھولوں کے ذریعہ استقبال کرنے کا کوئی شریعی حکم نہیں ہے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اگر کوئی عالم آ رہا ہے بڑا عالم تو آپ اس کو پھول پھیک کے استقبال کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا یہ سوچ نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے اس کو دور کر دیجئے ہاں اگر کسی کو چاہتے ہیں پھول کے ذریعہ استقبال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یاد رکھئے شریعت مت سمجھئے کبھی بھی اس کو میں تمبیح کرنا چاہتا ہوں اس بات کی دوسری بات یہ ہے یہ جو پھولوں سے استقبال کی جو جو صورت آج جو ظاہر ہو رہی ہے یہ غیروں سے اپنا لیا گیا ہے آج کل کے جو نوجوان ہیں نو عمر ہیں یہ جو ہے جو ابھی کچھ دن جو ہے جو ہے تبلیغی جماعت وغیرہ میں داخل ہوئے ہیں وہ اصل میں جو ہے مسئلہ مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں فلمی دنیا سے نکل کر آئے تھے فلم دیکھ رہے تھے فلمی دنیا سے نکلے ہوئے تھے تو بس انہوں نے غیروں کے طریقے کوئی تبلیغی جماعت میں بھی داخل کرنا شروع کر دیا اس سے پرہیز کیا جائے کیونکہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ آگے چل کے یہ ایک مستقل جو ہے بدعد نے اپنا لیا جائے اسی لئے میں اس کو تمبیح کرنا چاہتا ہوں اور یاد رکھیں جہاں تک پھول کی بات ہے پھول کو خریدنے بھی پڑتا ہے اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں کچھ فائدہ ہوتا ہے دنیاوی کچھ فائدے بھی ہوتے کوئی فائدہ نہیں پھول کو خریدتے ہیں پیسہ خرج کرتے ہیں دو سو چار سو پانس سو ہزار روپے خرج کر کے پھول خریدتے ہیں اور اس کو جو ہے استقبال میں پھینک دیا جاتا ہے وہ پیسہ بھی مطلب ایسا ہوا جیسا پیسے آپ کا بردباد ہو گیا کوئی ثواب بھی نہیں ملا اس کے ساتھ کوئی دنیاوی فائد کوئی بھی دنیا کے فوائد ظاہر نہیں ہوئے دنیاوی فائد ہوتے تو پھر اور بات ہوتی ایک تو یہ غیروں کا طریقہ لے لیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی فوائد نہیں دیکھیں قرآن کی آیت میں موجود ہے اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ یہ جو مبذر ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں قرآن کہتا ہے مبذر کیسے کہتے ہیں وہ سمجھئے گا دیکھئے تفصیل کھول کر آپ دیکھئے ترجمہ کھول کے مبذر کسے کہتے ہیں آپ کو پتا چلے گا مبذر اسے کہتے ہیں جو چیز شریعت میں نہ ہو اور اس میں کوئی دنیاوی فوائد بھی نہ ہو دنیا کے فائدے بھی نہ ہو شریعت میں اس کا ثبوت نہ ہو اس کام کو کرنا یہی ہے مبذر اصل میں جو ہے ایک ہے مبذر ایک ہے اصراف اصراف ایک ہے ایک ہے مبذر اصراف کہتے ہیں زیادہ خرج کر دینے کو جو چیز شریعت میں ثابت ہے جیسے وضو میں چار مرتبہ جو ہے کوئی دھو لیتا ہے جان بوجھ کے تین مرتبہ دھونے کا تھا چار مرتبہ دھویا تو ایک مرتبہ دھویا اس نے اصراف کیا جو ہے زیادتی کر دی ہے اسی طرح اگر جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کوئی فائدے بھی نہیں ہے اس میں یہی ہے مبذر یہی ہے مبذر مبذر کا حکم کیا ہے قرآن کہتا ہے مبذر شیطان کے بھائی ہوتے ہیں یہ جو فول خرید کے آپ پیسہ برباد کر رہے ہیں پھیک رہے ہیں یہ تو بیکار ہے دنیا کا فائدہ ہوتا تو ٹھیک ہے کوئی دنیا کا فائدہ ملتا آپ کو دنیا کے فائد نہیں ہے اس کے ساتھ سریعت سے کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اس کا تو بہر کیف جیسے کہ آپ کو بتا دوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے منانا جنمدین منانا جائز نہیں کیوں اس لئے کہ ایک تو بھئی گہروں کا طریقہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے مطلب بے اکفی والے کام افعال ہیں یہ بے اکفی والا کام ہے ایسے ہی پھول خرید کے خامخواہ پیسہ برباد کرنا اور اس میں کوئی دنیا کے فائدے بھی نہیں ہوں مل رہے ہیں دنیا میں کچھ ملتا کچھ فائدہ ہوتا تو ٹھیک تھا نہیں بھی تب بھی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سمجھ میں آیا کہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے اسی جگہ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیسے آپ خرج کر رہے ہیں پھول خرید کے جو ہے استقبال کرنے میں یہی پیسے اگر آپ پھول نئے خرید کر کسی غریب کو دیتے اس کا کتنا کام آتا اس کی بچی کی شادی ہو سکتی تھی یا پھر وہ ایک دو ٹائم کے کھانا کھا سکتا تھا لیکن یہ پیسے تو آپ برباد کر دیئے پھول خرید کے پھول پھیک دیئے اب وہ پھول تو برباد ہو گیا کوئی دنیا کے کوئی فوائد بھی نہیں ملے آپ کو اس لئے غور فدر کریں تاثب کی نگاہ سے تاثب کے مقصد سے اس بات کو نہ سنیں بلکہ اصلاح کریں صحیح بات کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں مقدس جماعت ہے اس جماعت کو غلط طریقے پر لے کے نہ جائیں اس جماعت کو غلط راستے کی طرف لے کر قطن لے جائیں ورنہ جماعت برباد ہو جائے گی یاد رکھیں اس لئے یہ تنبی کریں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان باتوں پہ ان اجتماع میں تقریر کرنے والے کیوں تنبی نہیں کرتے ہیں کیا ان کو یہ بات یہ کام نظر نہیں آ رہا ہے تانجب ہو رہا ہے ان کو ان باتوں پہ تنبی کرنی چاہیے تبلیغی جماعت والوں کے اندر جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جو غلط کام پھیلے ہوئے ہیں ان کو جو بڑے بڑے کام غلطی کر رہے ہیں ان کو کم سے کم جو ہے اصلاح کرنی چاہیے بتانی چاہیے کہ یہ کیا بات ہے نہیں ہے اس طرح کا کیا معاملہ ہو رہا ہے تنبی کرنی چاہیے لیکن نہیں ہو رہا ہے عجیب ہے تانجب ہو رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی